مفتی احمد خان صحیح صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پھر ہماری تربیت میں کمی رہ گئی کہ اس میں واردین کے قصور رہ گیا اس میں کیا ریاست کے قصور رہ گیا ہے کوئی کیا یہ ہمارے ممبر و محراب کا کوئی اس میں کمی رہ گئی تربیت میں کہ پھر وجہ کیا ہے کہ جب ساری چیزیں موجود ہیں قرآن پاک موجود ہے تعلیمات موجود ہیں نہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت موجود ہے لیکن پھر بھی ہم اس تنظری کے شکار ہو گئے اس پستی کے شکار ہو گئے اس کا سبب میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو بھی جوڑوں گا اپنی گوشتہ بات کے ساتھ کہ ہمارے جو جو محکمہ جات ہیں شعبہ جات ہیں جہاں سے تربیت ہونی تھی سب سے پہلے ہم اگر گھر سے اس کو شروع کریں گھر میں تربیت کرنی ہوتی ہے والدین میں آج مسئلہ یہ ہے کہ والدین خود تربیت کی آفتہ نہیں ہے دوسرا آپ کا ذریعہ ہوتا ہے تربیت کا وہ ہوتا ہے آپ کا معاشرہ وہاں پر آپ کا سکول کالج یا انیورسٹری یہ سارے ادارے آتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ کیا ہمارے اداروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں کیا وہ خود بھی تربیت دیا ہوتے ہیں جو نالج انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کو محیق کرنے ہیں کیا وہ اسی انداز سے جہاں وہ کر رہے ہیں جس طرح ایک اچھے اساد جہاں وہ نالج اپنا دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو اور اچھے افراد معاشرے کو دیتے ہیں دوسرا پوئنٹس تیسرا پوئنٹس جب آپ اپنی عملی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں آ کر آپ مختلف عدوں کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ساب سے پہلے گھر آپ کا سکول کالج یا انیورسٹری اس کے بعد یہ پریکٹیکل لائف آپ کے شروع ہو جاتی ہے تو جو آپ نیچے سے سیکھ کر آ رہے تھے وہی آپ پھر جا کے اپلائی کرتے ہیں تو ضرورت چیز چیز کی ہے وہ جہی ہے کہ گھر بننے سے پہلے جن لوگوں کو ہم اس بندن کے اندر باندھ رہے ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے اس کے بعد اس رشتے میں ان کو باندھا جائے اس کے بعد جن لوگوں کو ہم ایک اچھی سیٹ کے اوپر بٹھا رہے ہیں ان کی اس حوالے سے تربیت کی جائے سیرت کے تناظر میں اسی طرح جب وہ عملی زندگی کے اندر آ رہے ہیں عملی زندگی میں بھی آنے سے پہلے جس بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے سے ان کو اچھی تربیت دی جائے جن کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کی ٹریننگ کی جائے پہلے کہ آپ جس شعبے میں جا رہے ہیں اس کو ایسے آپ نے آگے لے کر چلنا ہے